اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلی انسان کے جسم کا نہائیتی بنیادی اور کارگر اور فعال حصہ شمار ہوتا ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے کئی ایک امور انجام پاتے ہیں اور نہائیتی عام حصہ ہے جس کی حفاظت جو ہے وہ نہائیتی زیادہ ضروری ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تلی جو ہے وہ سودش کا شکار ہو جاتی اور اس میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور یہ سوجن کا شکار ہو جاتی ہے اور اپنی جو اس کی عام اور معمولی مقدار ہے اسے یہ بڑھ جاتی ہے فرماتا ہے کہ یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے جس کو دور کرنا نہائیتی ضروری ہے اس کے مختلف عوامل اور مختلف اسباب اور مختلف وجوہات آدیس بیان ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اگر کسی مقام پر ٹھہرا ہوا پانی کافی دنوں سے پانی ٹھہرا ہوا ہے رکا ہوا ہے اگر اس پانی کو پیتا ہے تو اس کے وجہ سے اس کی تلی میں سودش اور ورم پیدا ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ہم اس بیماری کے علاج میں کچھ چیزوں کو بیان کرنا مناسب سے سمجھتے ہیں سب سے پہلا ہے جونگ کا استعمال کرنا جونگ جیسا کہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا کہ یہ پیاس سے ملتی جاتی ہے اگر پیاس جو پہلے اپنی کچھ ہالت میں ہوتا ہے جس کی شکل لسن کے ساتھ ملتی جاتی ہے جو لمبا پیاس کی صورت میں ہوتا ہے جس کو ہم کچھا پیاس بھی کہتے ہیں جس کو ہم پونک بھی کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جونگ کا استعمال کرنا جو ہے انسان کی تلی کی سودش کو ختم کر دیتا ہے ایک شخص نے تلی کی سودش کی جو ہے امام علی ابن عبید علیہ السلام سے شکایت کی اور کہا کہ مولا میں اس بیماری مبتلا ہوں مجھے اس کا علاج بیان فرمائی امام نے اسے حکم دیا کہ تم تین دن تک جو ہے وہ جونگ کا استعمال کرو انشاءاللہ اس بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے اس کا دوسرا علاج ہے یہی جو جونگ یعنی ایک تو ہے کہ اس کو ویسے استعمال کرنا اور اس کا دوسرا ادار جائے کہ اس کو پکا کر سالن کی صورت میں جائے وہ استعمال کرنا کیونکہ امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق امام نے یہ ارشاد فرمائی اور تعقید فرمائی کہ جس شخص کو تلی کی بیماری ہو اور اس کی بیماری جو ہے وہ کسی بھی دوا سے اس نے علاج و معالجہ کیا دوا دارو کیا لیکن اس کی بیماری اس سے دور نہیں ہو رہی تو امام نشاء فرمائی کہ اسے چاہیے کہ وہ عربی شرط ہے عربی بکری یا عربی گائے کا تیل جو اس کا تیل ہوگا اس تیل میں اس جونگ کو پکا کر سالن کی صورت میں جائے وہ استعمال کر انشاءاللہ اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی اس کا تیسرا علاج ہے ایک تعویز اور یہ تعویز کیا اس پر کیا لکھنا انشاءاللہ بھی بیان کرتا ہوں تعویز کو اگر اس تلی والے مقام پر جس مقام پر تلی ہوتی ہے اگر اس مقام پر اس تعویز کو باندھیا جائے تو انشاءاللہ اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی تعویز پر یہ آیام بارکہ لکھی جائیں گی ان اللہ یم سے کس سماوات اور انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو آیات جو ہیں وہ ان کو لکھا جائے گی ان اللہ یم سے کس سماوات الگ آیت ہے اور دوسری انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الگ آیت ہے ان دو آیات کو کاغذ پر لکھے تاویز کی صورت میں تلی کے مقام پر اگر باندھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس بماری سے محفوظ ہو جائے گا دعا خالق دعا عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بماری سے محفوظ فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محفوظ فرمائے